دوستو جب آپ لوگ سعودی عرب، یمن، ایراغ، ایران، فلسطین یا ایسے ہی اور میڈل ایسٹرن دیشوں کے بارے میں سنتے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ اسلام دھرم کے بارے میں سوچتے ہوں گے کیونکہ یہ دھرم اسی جگہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا ہے یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب سعودی عرب کے مکہ شاہ سے نکلنے والے اس دھرم کے لوگوں نے آدھی دنیا پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی یہ لوگ ایفریکہ میں بھی چھائف ہوئے تھے یورپ میں اسپین تک ان لوگوں نے قبضہ کر رکھاتا اور ایشیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان تو ہزاروں سالوں تک ان کے قبضے میں رہے ہی ہیں لیکن کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ دیش جن کی پہچان ہی اسلام کے نام پر بن چکی ہے یہ اسلام کے آنے سے پہلے کیسے تھے یہاں کے لوگ جب مسلمان نہیں تھے تو وہ کیا تھے وہ کیسے رہتے تھے ان کی زندگی کیا تھی وہ کس دھرم کو فالو کرتے تھے وغیرہ وغیرہ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ نے کم ہی سوچی ہوں گی تو KW پریزینٹ کے آج کے اس ویڈیو میں آپ روبرو ہونے والے ہیں اسلام کے پہلے والے عرب سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام کے برت فلیس یعنی آج کے سعودیہ عربیہ کی جس کا پرانا اور اصلی نام حجاز تھا یہاں کے لوگ ہزاروں سال سے خود کو قبیلوں میں باتتے آئے ہیں اور اپنی پہچان اپنے قبیلے کے نام پر ہی کرتے ہیں ان کے لیے ان کا قبیلہ ویسے ہی ہے جیسے لوگوں کے لیے ان کا دیش اور ان کا دھرم ہوتا ہے جیسے انڈیا اور پاکستان وغیرہ کے لوگ اپنے آپ کو جاتیوں میں باتتے ہیں ہی اسی طرح یہاں کے لوگ قبیلے کی پہچان میں وشواس رکھتے ہیں یون آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی عربی انسان کا نام سنیں گے تو وہ اپنے نام کے آگے اپنی قبیلے کا نام ضرور لگاتا ہے اگر آپ سعودیہ عربیہ کی جگرافی پر نظر ڈالیں گے تو یہ دیش اپنے آپ میں بلکل عجیب ہے یہ تین طرف سے سمندر سے گرا ہوا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی ندی نہیں ہے اس دیش کی 95% زمین کو صرف اور صرف ریگستان کور کرتا ہے ریگستان جو یہاں کے ساؤدن پارٹ کو کور کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سینڈی ڈیزرٹ ہے یعنی ریت کا ریگستان یہ اتنا خطرناک ریگستان مانا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کے ہزاروں سال کی اتحاس میں 1955 میں پہلی بار کسی انسان نے یہاں کے اس ڈیزرٹ کو پار کیا تھا اسی وجہ سے ہی یہاں پر بارش اور کھیتی باری ہمیشہ سے ہی بہت کم رہی ہے لیکن خجور سعودی عربیہ میں ہمیشہ سے بہت زیادہ اگتا آیا ہے اور باقی فصلوں کے لیے یہاں کے لوگ ہمیشہ سے ہی امپورٹ پر نربر رہے ہیں اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہاں کے لوگ عراق، یمن، ایران، یورپ اور سیریا وغیرہ سے اپنا بزنس کیا کرتے تھے خود پروفیٹ محمد بھی جب بارہ سال کے دے تو اُرہ نے سیریا کی طرف اپنا پہلا بزنس کے لیے سفر کیا تھا جیگرافی کے حساب سے الگ تھلگ پڑا یہ دیش جس میں پانی کی بھی کمی ہے اور ساتھ میں کھیتی باری کی بھی وہ دنیا کی بڑی کنگڈمز کے ذریعے ہمیشہ سے اگنور ہوتا آیا ہے اسلام کے آنے سے پہلے جو دنیا کی دو سب سے بڑی کنگڈمز تھی یعنی کی رومن ایمپائر اور پرشیر ایمپائر انہوں نے بھی کبھی اس جگہ پر حملہ نہیں کیا تھا یہاں کے لوگ اپنی ڈرائیوال آئینٹیٹی یعنی قبیلے بغیرہ کو لے کر کے اتنے زیادہ کٹر تھے کہ ایک قبیلے کی دوسری قبیلے سے چالیس چالیس سال تک رڑائی چلتی تھی یہاں پر سارے ہیومن رائٹس اس انسان کو ملتے تھے جو مرد ہو اور اس کے اوپر سے بہت زیادہ طاقت وید یا پیسے والا ہو ایک کمزور آدمی یا پھر عورت کے لیے یہاں پر ہیومن رائٹس جیسی کوئی چیز نہیں تھی عورتوں کو لے کر کے ان لوگوں میں جاہلیت اور انسیکیورٹی اس طریقے سے پھیل چکی تھی کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے اسی وجہ سے کئی ہسٹورین پری اسلامک عرب کو زمانہ جاہلیت یا ایرا آف ڈارک ویس بھی کہتے ہیں ویسے تو پورا عرب سوائے ریگستان اور اوپڑ کھابڑ پہاڑیوں کے کچھ نہیں تھا لیکن اس کے بیچ میں بسا یہ شہر یعنی مکہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ڈیولپ رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ آٹھ سے لگ بک پانچ ہزار سال پہلے پروفٹ ابراہیم یا جن کو ابراہم بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی اس شہر میں جو مسجد ہے اور اس کے بیچ میں یہ جو چوپور عوارت ہیں جسے آج کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو سب سے پہلے انہوں نے ہی بنایا تھا مکہ شہر کے حالات باقی پورے عرق دیش سے بلکل الگ تھے کیونکہ یہاں پر کعبہ تھا اور پورے عرق دیش سے لوگ یہاں پر آتے تھے اور اپنی عبادت کیا کرتے تھے اس وجہ سے اس شہر کو بہت خاص اہمیت حاصل تھی یہاں پر رہنے والے قبیلے بھی بہت زیادہ امیر تھے اور کعبہ کی دیکھنے کرنے کی ذمہ داری جس قبیلے کی تھی اس قبیلے کا نام قریش تھا اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے میں ہی پیدا ہوئے تھے بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے یہاں پر کعبہ بنایا تھا تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل بھی اس کام میں شامل تھے لیکن ان دونوں کے گزرنے کے بعد جیسے جیسے وقت گزردہ گیا ویسے ویسے یہاں کے لوگوں نے ان کے دھرم کو چھوڑ کر مورتی پوجہ یعنی ایڈیال ورشپ کو اپنا لیا اور یہ مورتیاں کسی اور کی نہیں ہو جاتا تھا تو اس کی مرنے کے بعد بھی اس کی مورتی کعبے میں رکھ دی جاتی تھی یہی نہیں بلکہ عرب کے جتنے قبیلے تھے سب نے اپنی الہ دلگ مورتی چن کر کعبے میں رکھی ہوئی تھی اور سب کے اپنے الہ دلگ خدا تھے بتایا جاتا ہے کہ کعبے کی اس عمارت کے اندر لگبک تین سو ساٹھ مورتیاں اور کئی ساری پرنٹنگز بھی اس کی دیواروں پر بنی ہوئی تھی لیکن جب سن پانسو ستر کو مکہ پروفٹ محمد کے کنٹرول میں آتا ہے تو انہوں نے ان ساری مورتیوں کو توڑ دیا تھا یہاں کے لوگوں میں ایک بات بہت خاص تھی کہ یہ لوگ بے وکوفی کی حد تک سخی تھے یہ لوگ اپنی تعریف سننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے یہاں تک کہ ان میں سے جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو وہ اپنی جائرات کا مالک اپنے بچوں کو نہیں بلکہ کسی بھی غیر آدمی کو بنا دیا کرتا تھا تاکہ لوگ اس بات پر اس کی تعریف کریں لیکن یہ لوگ شیر و شائری میں بے مثال تھے حالات یہ تھے کہ ان کے یہاں کے بچوں تک وہ پچیس پچیس ہزار کوئٹری زیاد رہتی تھی ویسے آج وہ جگہ جسے آپ مدینہ کے نام سے جانتے ہیں یہ اس وقت کچھ خاص آباد نہیں تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ جگہ اس وقت کافی ساری بیماریوں کا گھر تھی اور اس کو اس وقت مدینہ کے نہیں بلکہ یسرف کے نام سے جانا جاتا تھا اور جب پروفیٹ محمد کا حجرت کر کے یہاں پر آنا ہوا تب اس کو مدینہ کا نام دیا گیا ویسے اگر حجاز یعنی آج کے سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی مسلم دیشوں کے بارے میں بات کی جائے جیسے کہ عرب، ایران، مصر، فلسطین وغیرہ تو ان کا اسلام کے آنے سے پہلے بھی بہت بڑا اتحاس رہا ہے عرب کو دنیا کی سب سے اولڈیس سیولیزیشنز میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس کو اس وقت میسوپوٹامیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں جب سندو گارٹی سب بیتا تھی یعنی آج سے چار سالے چار ہزار سال پہلے تو اس وقت بھی ان کے میسوپوٹامیا کے لوگوں سے کافی اچھے ریلیشن تھے باقی مصر کے بارے میں تو پوری دنیا جانتے ہیں اس دیش کا اتحاس کتنا پرانا ہے وہ یہاں پر بنے پرامٹس سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کتنا ہی پرانا اتحاس کار کیوں نہ ہو اور کتنی ہی پرانی لکھی گئی اتحاس کی کتاب کیوں نہ ہو سب نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے پرامٹس آف ایجپٹ کو ایسا ہی دیکھا ہے پہلے اس کو بنانے کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی بتائی جاتی تھی لیکن نئی ریسرچ کے اکارڈنگ یہ اب گیارہ ہزار سال پہلے پہنچ چکی ہے بات کی جائے اگر ایران کی تو ایران تو اپنے پرشن ایمپائر کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ فیمس رہا ہے لیکن شاید آپ کو یہ بتا نہ ہو کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ جگہ پارسی مذہب کا گڑ رہی ہے جی ہاں پارسی مذہب جسے آپ سنتے ہیں وہ ایران سے ہی نکلائے اب بات کی جائے اگر فلسطین یعنی آج کے ازرائیل کی تو اس کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے کہ یہ تینوں بڑے ابراہمک ریلیجن یعنی اسلام یہودیت اور عیسائیت کا گڑ رہا ہے لگبت 49 سو سال پہلے مصر کے راجہ سے پریشان ہو کر کہ یہاں پر یہودی آ کر بسے تھے اور عیسائی درم کی شروعات بھی یہی ہوئی کیونکہ حضرت عیسیٰ یعنی جیسس بھی اسی جگہ سے تھے لیکن جب پروفیٹ بحمد کا زمانہ آتا ہے اور ان کے پیغاموں کو سنکن لوگ دیرے دیرے مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسلام اس جگہ پر ایک نئی طاقت کے طور پر ابر آتا اور یہ طاقت کتنی جلدی پھیل گئی تھی کہ اس نے ان سارے دیشوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا تلکہ پارسی ایران ہو یا پھر کریشن سیریا ہو یا پھر جیوس کا پیلستین ہو سبھی تیرے دیرے اسلامی ایمپائر کے انڈر آ گئے تھے اور پروفیٹ محمد کے گزرنے کے صرف پچاس سال کے بعد حالت یہ تھی کہ سعودی عرب کے مکہ شہر سے شروع ہونے والا یہ درم اب افریقہ کے میدانوں یوروک کے گرجہ گھروں اور ہندوستان کے راجاؤں کے درباروں تک پہنچ چکا تھا چلی اب اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے پر لائک شیئر اور چینل کی ایڈیو پریزینٹ کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ